اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے آئی پلس ٹی وی کے بلکل ہی خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو آج ایک بار پھر ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں اپنے مہمان شکی فائت اللہ صنعب علی صاحب کے ساتھ آئی آج کا جو سوال ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آج کا جو ہمارا سوال ہے سوال یہ ہے کہ زینہ جیسا کی بہت بڑا گناہ ہے گناہ عظیم تو زینہ کے نتیجے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کیا ہے کام دیکھیں زینہ کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو قصوروار نہیں مانا گیا اسلام میں لڑکا اور لڑکی نے زینہ کیا مرد عورت نے زینہ کیا ان دونوں کو مجرم مانا گیا ہے اسلام میں اور اس کے لئے سزا بھی ہے شادی شدہ ہیں تو سزا موت ہے شادی نہیں ہے تو کوڑے ہیں لیکن اگر ان دونوں کی زینہ کاری سے بچہ جنم لیتا ہے بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو اسلام میں قصوروار نہیں مانا گیا ہے پہلے بات دوسری بات اسے زندہ رہنے کا پورا حق دیا ہے اسلام میں آپ اسے مار نہیں سکتے آج کل کیا ہوتا ہے لڑکا لڑکی دونوں بدکاری کرتے ہیں بچہ ہوتا ہے اس کو ختم کروا دیتے ہیں اور بہت ہی آسان سمجھ کے رکھا اس کو جبکہ اسلام کی نظر میں وہ تو قتل ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت ہے غام دیا ایک عورت صحابیہ رضی اللہ عنہ ان سے یہ گناہ ہو گیا پھر انہوں نے توبہ کیا تو اللہ کے نبی اسم کے پاس آئی اور کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں بچہ بھی جائے تو آپ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی جاؤ جب بچہ جنم لے گا اس کے بعد آنا تو صحابیہ جیسے بچہ ہوا تو کچھ دن کے بعد بچہ لے کر آئی تو دیکھیں اللہ عنہ نے ایک تو اس کی زندگی بچائی ابھی جب بچہ لے کر آئی تو اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ابھی واپس جاؤ اس کو دودھ پلاو جب یہ کھانے لگے گا تب لے کر آنا تو دیکھیں کہ اللہ عنہ نے اس بچے کینجینی کا بھی اتظام کیا بلکہ اس کی زندگی کا بچپن میں جو اس کی ضرورت تھی ماں کا دودھ اس کا بھی بندوبست کیا کہ دودھ پینے لو بعد میں جب بچہ دودھ چھوڑ چکا تو اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دیا کہ یہ پروف ہو کہ یہ کھانے لگا ہے اور اللہ عنہ کی نبی اسم کے پاس لے کر آئی تو اتنا مرحلہ گزرنے کے بعد اللہ عنہ نے اس عورت کو سزا دینے کا حکم دیا اور بچے کو ریسیو کر لیا تو یہ چیز ہے کہ بچے کو جینے کا مکمل حق ہے اسے آپ مار نہیں سکتے اگر زینہ سے بچہ ہوتا ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ نہیں ہے تو بچہ اس کی ماں کی طرف منصوب ہوگا یعنی ماں کا نام دیا جائے گا لیکن زانی کا نام نہیں دیا جائے گا یعنی جو زینہ کرنے والا ہے اس کا نام اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ کسی باپ کو اس سے نہیں جوڑا جائے گا اس کو صرف ماں کے ذریعے سے جانا جائے گا یعنی ماں کا بیٹا ہے اور اگر لڑکی شادی شدہ ہے شادی شدہ ہے اس کے بعد اس نے زینہ کیا ہے ایسی صورت میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس بچے کو باپ سے جوڑا جاتا ہے ماں کا تو بیرار رہتا ہی ہے ماں کے کوک سے جنم لیا ہے تو اس کا تو ہی ہے ساتھ میں اس کے باپ سے اس کو جوڑا جاتا ہے لیکن کون سا باپ یعنی کس سے جوڑا جاتا ہے اس عورت کے شوہر سے ناکی زانی سے اگر شادی شدہ جوڑا ہے اور اس کی بیوی نے زینہ کر لیا اس کے نتیجے میں بچہ ہوا تو اس بچے کا باپ کون ہوگا اس عورت کا شوہر ناکی زانی یہ الولادل الفراش اس حدیث کا مفونگ ہے وہی حدیث ہے والی الاخر الحجر کہ جو بستر کا مالک ہے اس کا بچہ ہوگا یعنی شوہر کا اور زانی کے لئے تو پتھر ہے تو اس حدیث کی روشنی میں نصب یہاں پہ ثابت ہوگا باقیادہ اس کا جو ہے نام ملے گا اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ اگر عورت شادی شدہ نہیں ہے اور وہ زینہ کرتی ہے تو چونکہ ایسی صورت میں اس بچے کے ساتھ جو زینہ کرنے والا ہے اس کا نام بحیثت باپ نہیں جڑے گا اس لئے اس کے مال میں وارث بھی نہیں ہو سکتا سنیترمیز وغیرے کی روایت اللہ کریم سے فرماتے ہیں جس نے بھی کسی عورت کے ساتھ زینہ کیا آزاد ہو کوئی بھی ہو تو نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا یہ زینہ والا بچہ مانا جائے گا اب یہ زانی اس کا وارث نہیں ہو سکتا جب اس کا باپی نہیں ہوگا تو وارث کیسے ہوگا اور نہ اس بچے کے مال میں وہ وارث ہو سکتا ہے یعنی کل کوئی بچہ بڑا ہو جائے امیر ہو جائے پیسے والا ہو جائے اور اس کا وہ زانی شخص آئے وہ کہا تو تو میرا خون ہے تو مجھے دے تو اس کے کوئی حقوق نہیں ہے اس پہ کوئی تعلق نہیں ہے ایسا نہیں کہ اس کو باپ مان کے بیٹے کا فرد نبھائے گا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اسلام میں تو وراثت میں بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے تو یہ چند حقام آتے ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی زنہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو خلاصہ یہ کہ اس بچے کو کسروار نہیں مانا گیا ہے اسے زندگی گزارنے کا پورا حق ہے ماں سے اس کا تعلق جڑتا ہے اور جو زانی شخص ہے اس سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں جوڑا جاتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں جوڑا جاتا ہے البتہ اگر زانی اور شادی شدہ تھی تو اس بچے کو شوہر ہے اس کا نام دیا جاتا ہے یہ موٹے موٹے حقام آتے ہیں جی جدا کہ اللہ فرش ہے بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے بڑا اہم سوال تھا کہ زنہ کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے کیا احکام ہوں گے شیخ نے اس حوالے سے کئی باتیں ہمارے سامنے رکھے ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور آپ سبھی کے بھی شکر گزار ہیں آپ سبھی الحمدللہ ہم سے جڑے ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس پیغام کو پوری دنیا تک عام کرنے میں اس مشن کا ضرور حصہ بنیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی